موسیقی مشکل وقت لیڈرشپ کا امتحان گھبرہ ہٹ میں کیے گئے فیصلے درست نہیں ہوتے وزیراعظم کا کل دوبارہ قوم کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ پی ٹی آئی کور کمیٹی بیٹھک میں معاشی صورتحال انصداد کرونا اقدامات پر بریفنگ کنفرمڈ کیسز ہیں ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں وہ پندرہ سو چھبیس ہیں پاکستان میں کورونا پھیلنے لگا وہ تاثرہ افراد کی اتعداد پندرہ سو سیز تجاوز کر گئی مرسیز تیرہ موات اٹھائیس مریض سہتیا جتنے محدود اتنے محفوظ کیو فاویو کا فائدہ اٹھائیں گھر والوں کے ساتھ وقت بتائیں احتیاط کریں کورونا کو ہرائیں اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی بچائیں کورونا سری مرتے کمیشن مشکل وقت میں چین کا بھرپور تعاون طبی سامان کی ایک اور کھیپ پہنچ گئی سرجیکل ماسک وینٹیلیٹر حفاظتی لباس شامل چیمین اینڈی ایم اے کا اظہار تشکر چین کے طبی مہارین کا نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد کا دورہ حفاظتی اقدامات پر بریفنگ اپنے تجربات سے آگاہ کیا دوست مالک کتابوں سے وائرس پر قابو پائیں گے ڈاکٹر زفا میزا ڈاکٹر زفا میزا ڈاکٹر زفا میزا کرونا کے مریضوں کا علاج حفاظتی کٹس کی کمی حکومت ڈاکٹرز کی حفاظت یقینی بنائے پاکستان میڈیکل ایسوسییشن کا مطالبہ بھارت میں پھسے پاکستانی شہریوں کی براستہ وہگا بودر وطن واپسی پانس تمام افراد میڈیکل ویزا پر پڑوسی مل گئے تھے سندھ میں لوک جاؤن گروسی سٹوز کے ساتھ پیٹل پم بھی شام پانچ پجے بن شہریوں کی نقل حرکت چیک کرنے کے لیے مانیٹرنگ ایپ بتارف ایڈیشنل آئی جی شہر کا دور سندھ حکومت مستحق افراد کے گھر پہنچے بلاول بھٹو کی ہدایت روزانہ عجرت پر کام کرنے والوں کی نقل دمداد کی جائے وزیر اعلیٰ گاہکوں کے درمیان مناسب فاصلہ نحفاظتے اقدامات کمیشٹر کراچی نے کورنکی میں امتیاز سپرسٹور کو سیل کر دیا پنجاب میں پابندیاں مزید سخت کرنے کا فیصلہ شہرہوں پر ناکابندی کئی کو وارننگ جاری امراض آرڈیننس کے خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی ڈاکٹرز پر میڈیا سے کرونا متعلق بات کرنے پر پابندی آئیت کر دی گئی خیبر پختنخواہ سے ہمیں بہت پوزیٹیو عوام کی طرف سے ہماری تاجر برادری ہماری سیول سوسائٹی ہمارے سٹوڈینٹس ہمارے ہر مکاتے بے فکر علماء کرام اس کی طرف سے ہمیں بہت اچھا ریسپانس مل رہا ہے خیبر پختنخواہ حکومت کورونا کے خلاف فیلنٹ تمام ادارے متحرک صبح میں اشیاء خورنوش کی کوئی قلت نہیں مشیر اطلاعات کہتے ہیں بیروزگار افراد کو خصوصی پیکج دیا جائے گا بلوچستان حکومت کا احسن اتدام دہاری دار مزدوروں کے لیے دو ارب چالیس کروڑ کا ریلیف پیکج صبحی وزراء کی پریس بریفنگ کہا مرز سے نمتنے کے لیے مطلوبہ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں انسانیت کا خیال نہ خوف خدا زخیران دوزوں کی منبانیاں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں خودساختہ اضافہ شہریوں کا حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہمیں کرونوش سے ڈڑھنا نہیں لڑنا ہے ہمیں ایک قوم منگ کر کرونا سے لڑنا ہے ٹھیک اپ آٹھ اینڈ اینڈ ایزر گیٹا لانچ پلیس تے ایک یار ہوم ایف یو وانٹو سٹے سیف تو سٹے ایڈ ہوم پک فوج کے ساتھ ہیں کرونا سے ڈڑنا نہیں لڑنا ہے سماجی دوری مناسب فاصلہ ضروری ہاتھ میں لائیں نہ گلے لگائیں احتیاطی تدابیر سے کرونا کو دور بھگائیں اپنے آگاہی پیغامات سچ ٹی وی کو بھیجیں ہم نشر کریں گے کرونا نے پوری دنیا کو لپیٹ پہ لے لیا متحصر افراد کی تعداد چھے لاکسی ہزار تک جا پہنچی اکتیس ہزار آٹھ سو سے زائد اموار اٹلی جیمنی کوریا میں ناکیسز ریپورٹ کرونا سے بچاؤ کے جتن جدہ میں بھی کرفیو کا دورانیا بڑھا دیا گیا سپہر تین سے سب چھے تک گھروں سے نکلنے پر پابندی ہوگی سپین کی شہزادی ماریا کرونا سے ہلاک ملک میں امباد کی مجموعی تعداد چھے ہزار تک جا پہنچی تہتر ہزار سے زائد لوگ متاثر امریکہ میں کرونا پھیلنے لگا کیسز کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار سے بڑھ گئی برطانیہ میں پابندیاں مزید سخت ہونے کا اندیا وزیراعظم تین وزراء سمیت سترہ ہزار افراد کرونا سے متاثر ہیں کینیڈین خاتونیں اول کرونا کو شکست دینے میں کامیاب سوفیٹرڈو مناسے بلاج احتیاط سے صحتیاب ہو گئے کرائے داروں کو چھے ماہ تک گھروں سے بے دخل نہ کرنے کا حکم آسٹریلوی وزیراعظم کہتے ہیں مل کر اس مشکل کا سامنا کریں گے کرونا سے مالی بہران انگلیش کرکٹ کاؤنٹیز بھی پریشان غیر ملکی کھلاریوں کے معاہدے منسوک کرنے کا پلان مقامی کھلاریوں کے معاوضے بھی کم ہوں گے اور کرفیو کے دو سو ارتیس روز مقبوضہ کشمیر میں زندگی آج بھی قیر بھارتی بربریت سے وادی میں بھوک بیماریوں کے ڈیرے